بن سٹوگ ٹیسک کی کیپٹن سے ٹیسک کرکٹ کو یہ مختلف دشاں میں لے کے جانے ہی کوشش کر رہا ہے بن سٹوگ نے خواجہ کو آؤٹ کرنے کے لیے جو فیلڈ پلیسمنٹ کی ہے میں کہا تو کیا ہی کہنے بن سٹوگ کی کیپٹن سی کے انگلینڈ ورسس ٹیلیا پہلے آسس ٹیس جو ہے بارش کی وجہ سے تیسرے دن کا کھیل روک دیا گیا ہے انگلینڈ نے ابھی تک فلال اٹھائیس رن برانے ان کے دو خلاڑی آؤٹ ہیں انگلینڈ کی جانے سے خواجہ نے شاندر قسم کا پردرشن دیا اور اپنی سینچری سکور کی انگلینڈ کی جانے سے اولی ربیسن نے تین اور سٹوڑ برون نے تین کھلڑی کو آؤٹ کیا آئی سی سی فیفٹی ہول ورلڈ کپ دو ہزہ تیس کے کولی فائر کا آت سے آگاز ہو چکا ہے آج کے دن پہلے دن دو میچ کے لے گئے پہلا میچ تھا نیپال ورسس زمباوے اور دوسرا میچ تھا ویسٹر نیو بسرس یو ایس سے ہوا پہلے میچ کی سمری کے بارے میں بات کریں گے پہلے میچ کی بات کریں نیپال ورسس زمباوے زمباوے نے نیپال کو یک طرفہ مقابلے کے بعد آٹھ بکٹو سے شکست دی نیپال نے پہلے بیٹنگ کرتے مقرر اب چاس اور میں دو سنبی رن سکور کے برو ٹھرین انوین ان بنا کے آؤٹ ہوگے زمباوے کی جانے سے نگاروہ نے چار کھڑنے کو پویلین روانہ کیا زمباوے نہیں ہوتا مقررہ چورتالیس اور میں بات آسانی دو بکٹو پر حاصل کر لیا اروائن اور ویلیم سان نے سینجرین سکور کی اروائن نے ایک سو اکیس رن بنائے اور ویلیم سان نے ایک سو دو رن بنا کے نو ٹاوٹ ہو رہے آئی سی سی کی دوسرے کولی فائر کے بارے میں بات کرے تو ویسٹر نیز نے یو ایسے کا محصہ ویسٹر نیز نے یو ایسے کو انتالیس رن شکست دی ویسٹر نیز نے پہلے بٹنگ کرتے مقررہ 49 اور میں 297 رن بنائے ویسٹر نیز کی جانب سے چارلس ہولڈر شائی ہوپ اور روستن چیز نے 51 سکور کی مدف کی طاقوں میں یو ایسے نے اچھی فائٹ کی مقررہ اب 40 اور میں 288 رن بنا سکی یو ایسے کے جانب سے گجنرل نے اچھی فائٹ کی سینچری سکور کی ویسٹر نیز کی بولنگی بات کرے تو جوزف نے دو اور کائل میئرز نے دو بکٹے لیں اور یوں بیسٹر نیز 49 رن سے یہ میں جیت گیا